جو بھی بات آپ کو بلی لگی ہے وہ یقیناً آپ کو بلی لگنی چاہیے لیکن بات کا تناظر چھپانا سب سے بلی بات ہے خاند آپ کو شرم نہیں آتی شرم آتی ہے تو آتا ہے یہ پورا جملہ جو آپ پڑھ لیں پھر میں چھپ ہو گیا اس کے بعد میں روکا اور میں نے کہا کہ شرم آتی ہے تو آتا ہے اور اقوام متحدہ میں آتا ہے وہاں آتا ہے اور پھر آ کر وہاں خطاب کرتا ہے میں رسول کی بات کرتا ہے لیکن چونکہ وہ بیچ میں سے کاٹ کر اور اگلا حصہ نہیں دکھایا گیا جس کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود میں آپ سب سے معذرت خواہوں ہوں اور خان صاحب سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں معافی مانگتا ہوں اور میں ان کے پاس جا کر بھی ان سے معافی مانگوں گا ان کا عامر ایسا نہیں ہے ان کا عامر انہیں بہت چاہتا ہے بہت محبت کرتا ہے دل سے محبت کرتا ہے تو آپ سب لوگ مجھے معاف کیجئے گا ری بات ہی کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور میں مہا کیوں گیا تھا دیکھیں میں آج بھی اپنے جملے پر قائم ہوں اور بھی پھر کہتا ہوں جو حکومتیں مسجد گراتی ہیں وہ ہماری نہیں ہوتی ہے تو ہماری کی حکومت گرائی نہیں رہی ہے ہماری حکومت تو مسجد گرائی نہیں رہی تو پھر یہ ہماری حکومت کیسے ہوگئی نہیں ہے نا لیکن علاقے میں صورتحار کچھ ایسی ہوتی ہے جہاں پر ایمین ایک کو ایم پی کو جانا پڑتا ہے کچھ معاملات ایسے تھے اور پھر یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے لوگ تھے تو جو اشارارت کی وہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ کو پھر بتا دوں خان صاحب میرا لیڈر میرا کپتان میرا رہبر اللہ حافظ